ہیلو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ لوگوں کی دعوں سے میں بھی بلکو ٹک ٹاک ہوں اور آج کا جی ولوگ سٹارٹ کر رہے ہیں شاپنگ سے آج میرا ڈے ہے گروسری کا تو میں آئی ہوں میڈلز پر آئیے ہوں میڈلز پر میں اسی لئے شاپنگ پر آتی ہوں ہمارے ٹاؤن میں کوئی بھی حلال میٹ سٹور نہیں ہے ویڈ بی میں تو اسی لئے ہم لوگ آتے ہیں کشمری سٹور پر میڈلز پر میں یہاں پہ جی میٹ ان کا بہت زبردست ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں بیری نائسلی تو اسی لئے جی ہم اس شاپ پہ آتے ہیں اور ابھی جی دیکھیں کتنی اچھی ویجیٹیبل لگ رہے ہیں فریش آئی ہوئی ہیں اور یہاں کی ایک اور بات ہے جی اگر کوئی چیز فریش نہیں نظر آ رہی وہ سپیشل آپ کو فریش چیز دیتے ہیں اگر ان کے ان سٹور ہو تو بیری نائسلی ان کا سٹاف آپ کو ٹریٹ کرتا ہے تو ابھی جی مجھے اچھے لگ رہے تھے جی شلجم اچھے لگ رہے تھے اور موسم بھی ٹھنڈا آ رہی ہے تو سردیوں میں شلجم گوشکا تو مزہ ہی اور ہوتا ہے جیسے کہ پراتے کے ساتھ کہیں تو یہاں پہ جی وائٹ انار بھی آ گیا تھا جو کہ بہت کم ملتا ہے یہاں پہ مجھے آج نظر آئے تو میں نے کہاں بچوں کے لیے میں لیتی ہوں آج تو بہت نائس تھا اور یہاں پہ جی ریڈ انار بھی تھا تو ریڈ انار آپ کو بتا ہے کافی زیادہ کھٹا ہوتا ہے بہت کم ٹائم ہوتا ہے کہ میٹھا ہو تو میں نے وائٹ انار لے لیا اور آج جی میرا گروسری ڈے تھا آج میں نے میٹ شاپنگ کرنی تھی فروٹ چھوپنگ میں ختم کرلوں کیونکہ پھر ویکنڈ ہوتا ہے تو ویکنڈ پہ بہت مشکل ہوتی ہے بچوں کو گھر چھوڑ کے جانا اور پھر گھر کے کام بھی کرنا تو زیادہ ہیکٹیک ہو جاتا ہے آپ کے لیے تو اسی لیے میں دیورنگ دی ویک فرائی ڈے ویکنڈ پہ ہی میں آگئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایگز بھی لے لیے تھے اور آنینز وغیرہ بھی میں ایکسٹرا لے لیتی ہوں کیونکہ وہاں پہ ہمارے ٹان میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے بہت کم چوائس ہے آپ ویج لے سکتے ہیں آپ فروٹس لے سکتے ہیں پر آپ کچھ بھی میٹ وغیرہ نہیں لے سکتے تو ایوری ٹو ویکس یہاں پہ ایوری ویک ہمیں آنا پڑتا ہے میڈلز پہ شاپنگ کرنے کے لیے تو یہاں پہ جی میرا میٹ وغیرہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اب جی میں میٹ وغیرہ پک کروں گی اور یہاں پہ جی ہم لوگ لے کر جائیں گے جی میٹ کو کانٹر پہ اور سب چیزیں وغیرہ پے کریں گے اور اس کے بعد جی ہم کچھ کھانے پینے کے لیے جائیں گے یہاں پہ جی ایک اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ہے جی شوارما شاپ جو کہ مجھے بہت نائس لگتی ہے میں جب آتی ہوں یہاں کا شوارما ضرور کھا کر جاتی ہوں ویری نائس کا نام بھی شوارما ہے آئی تنگ سو یہ ووٹرلو روڈ ہے مجھے روڈ کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے آئی تنگ سو ووٹرلو روڈ ہے وہاں پہ شوارما شاپ ہے یہ بہت نائس بناتے ہیں بہت کلین ہے بیری نائس شوارما یہ بناتے ہیں سینڈچ میں بھی بناتے ہیں ہاں تو بہت ٹھنڈی ٹھنڈی لگ رہی تھی جمپر بھی میں ساتھ نہیں لے کر گئی تھی کیونکہ کار میں بیٹنا ہوتا ہے ہیٹنگ ہوتی ہے تو اسی لیے فیل نہیں ہوتا جب آپ باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کافی زیادہ ٹھنڈ ہے تو ابھی ہم لوگ گھر آگئے تھے شاپنگ کر کے اور ایزڈا سے میں نے کیا لیا تھا مجھے رہی سامی کے لیے ڈوے چاہیے تھا اور کافی زیادہ اچھے ایزڈا پہ ڈوے آئے ہیں اگر کسی کو بھی چاہیے اور ہاف پرائز میں ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے جیسے ونٹر آیا ہے تو اگر کسی کو بھی چاہیے جلدے 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 جائیں اور گراب کر لیں آپ تو ابھی میں گھر آگئی تھی یہ جی میں نے ایک ہولڈر مگوائی تھا ٹیمو سے جو کیا ای تنک سو میں نے اپنی ویڈیو میں شو کیا تھا بہت بہت نائس ہے یہ پہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہ کام کرنا ہے گھر چاہ کے وہ کام کرنا ہے تو پہلے سے سب چیزیں رائٹ پریس پہ ہوتی ہیں تو آپ جلدی سے سب چیزیں لے آتے ہیں اور آپ رکھ لیتے ہیں اپنی جگہ پہ تو اب جی میٹ کی باری تھی میٹ وغیرہ میں رکھوں گی فریج میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں ٹو ویکس کا یا پھر ون ویک کا اگر کام ہو تو ایوری ویک جاتے ہیں اور اگر کام نہیں ہو تو ایوری ٹو ویکس جا کر ہم لوگ اپنی گروسٹری کر کے لے آتے ہیں تو ابھی جی سیٹنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے میسیج کا جواب دیتے ہیں میری سسٹر ہیں انہوں نے میسیجز کے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا آپ گائیڈ کر دیں ہم لوگ پلان بنا رہے ہیں باہر آنے کا انگرینڈ آنے کا تو آپ بتائیں کہ کیسی ہے وہاں کی لائیف اور بہت مشکل لگتا ہے سب کو دیکھتے ہیں میری جیسی اور بھی کافی زیادہ سسٹر ویلوگ بناتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں کافی کام کرتی ہیں یہ وہ کیسا ہوتا ہے سب چیزیں وغیرہ تو یہی پہ ان کی بات کا میں جواب دوں گی کہ دیکھیں ہم کہیں پہ بھی ہوں ہمیں جب ذمہ داری سر پہ پڑتی ہے تو ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے تو جب ذمہ داری نبھانی ہونا تو پھر ہر مشکل سے مشکل کام انسان کر لیتا ہے تو جب آپ ہر چیز کو اپنے سر پہ برڈن بنا کر چلے تو آپ کبھی بھی زندگی میں کوئی کام کر نہیں سکتے تو اسی لئے میرا ان کو جواب یہی ہے کہ مشکل سب جگہ پہ ہے پاکستان میں تھوڑا سا یہ آپ اگر گھر کے کام دیکھ رہی ہیں چیزیں دیکھنی ہیں ہمیں کہ ہم کام کر رہے ہیں گھر کے کر رہے ہیں باہر کے کر رہے ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے ہمارے گھر کے کام ہیں پاکستان میں تھوڑی سپورٹ مل جاتی ہے میٹ کی یا کچھ بھی کہ جی چلیں آپ کو ہلپ مل جاتی ہے ان چیزوں کی فیملی کی سپورٹ مل جاتی ہے تو پھر انسان ڈیپینڈ کر لیتا ہے ان چیزوں پہ جب انسان کے سر پہ پڑے تو پھر انسان وہ بھی چیزیں منیج کر لیتا ہے اگر کرنے والا ہو تو تو اسی لئے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے میری نالج میں تو یہی چیز ہے جب آپ گھر کے کام کرتے ہیں باہر کے کام کرتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں اپنے پارٹنر کو ٹائم دیتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ اچھی چیز ہے کیا آپ ایکٹیو بھی رہتے ہیں لیزی نہیں رہتے اور آپ ہر چیز کو ارگنائز کر کے چلیں تو آپ کو کوئی کام مشکل نہیں لگے گا اگر آپ سب چیزیں ٹوگیدر کریں گے تو پھر وہ محس بنے گا اور وہ آپ کے لئے بہت مشکل ہوگی تو اسی لئے جب آپ یہاں پہ آئیں گے تھوڑا سا ہارڈ لگے گا مشکل ہوگا جب سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ اسی لائف کے اندر آپ اجسٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے اگر نہ مشکل بنائی جائے تو ہوپ کے میری سسٹر کو ریپلائی مل گیا ہوگا ان کے کوئیسٹن کا جو نے مجھے پوچھا تھا کہ مشکل ہے یا آسان ہے دیکھیں آسانی اور مشکل تو زندگی میں آتی رہتی ہیں ان چیزوں کو تو فیس کرنے کے لئے ہمیں ہر ٹائم ریڈی رہنا چاہیے تو اگر ہم لوگ آرام سے بیٹھ جائیں اور ہم سوچیں بس سب چیزیں سمودلی چلیں سمودلی آپ کسی کی بھی لائف میں سب چیزیں سمودلی نہیں جاتی سب کی لائف کے اندر اپس این ڈاؤنز آتے ہیں اور اس کے بعد انسان سٹیبل ہوتا ہے سٹیبل ہو کر بھی اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیز آتی جاتی رہتی ہیں تو اسی لئے ہمیں اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو فیس کرنے دنیا میں اگر کوئی رو رہے لوگ اسے بھی جینے نہیں دیتے اگر کوئی حس رہے اسے بھی جینے نہیں دیتے تو دنیا کی تو پرواہ کرنا چھوڑ ہی دیں اگر کوئی اچھا فیرلی آپ کے ساتھ چل رہے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں اگر کوئی نہیں چلنا چاہتا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں نہ تو بحث کریں نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور نہ ہی ان فضول قسم کی باتوں کے اندر آئیں تو بیٹر یہی ہوتا ہے کہ آپ اوے رہیں اچھا ہوتے ہیں تو اینی وی ہوب کے آپ کا ویزا یا جو بھی پروسیس ہے آپ کا یا آپ کا آنے کا پلان ہے کہ آپ کے لیے اچھا ہو آپ کا سفر اور آپ کے لیے سب چیزیں نائس ہوں انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں تو چلیں جی آپ جی یہاں پہ تو میری ساری شاپنگ آپ نے دیکھ لی تھی سب چیزیں میں ارگنائز کر رہی تھی ساتھ ساتھ اور میسیج کا جواب دے رہی تھی یہاں پہ بچوں کے سنیکس وگرہ لے کر آئی تھی میں بچوں کو ماشمیلو بہت پسند ہیں وہ بچے سٹکس پہ لگا کر تو گریل کرتے ہیں تو بہت ان کو مزات ہے فلم کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی یمی یمی ماشمیلو ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں میں نے نہیں کھائے تھے کبھی تو پر بچوں کے ساتھ اب مجھے بھی اچھے لگنے لگی ہیں یہ تو یہ بھی میں کشمیر سٹور سے ہی لے کر آئی تھی ماں سے حلان مل جاتے ہیں تو یہ بچوں کے لئے کچھ گریسپ لے کر آئی تھی اور مجھے فرش بہت پسند ہیں یہ ایسٹر سے میں لے کر آئی تھی اور یہ اکھروٹ وہ کہتے ہیں نا پاکستان میں کاغزی اکھروٹ یہ وہ آ رہے تھے اتنے نائس ویری نائس تھے یہ بھی اور اب دیکھیں جی سب چیزیں ارگنائس ہو گئی تھی اب جی ہمارا کام رہ گیا تھا ڈیش واشر کا تو یہاں پہ جی ہم ڈیش واشر کو ایمٹی کریں گے اور پیس کے اندر دوبارہ ری فیل کر دیں گے ڈیش واشر کو کچھ پلیٹیں اگر رہ گئے تو نہیں جی اب میرے سب کام ختم ہو گئے تھے الحمدللہ سب چیزیں ارگنائس ہو گئیں تھے بچوں کی آنے سے پہلے پہلے تو ابھی جی میں بناوں گی جی کالی مرچ والا کیمہ جو کہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح بنا کر دیا کریں بہت ہیلتھی ہوتا ہے بچوں کے لیے میں نے جس لیا تھا جی ڈیٹ کپ پانی اور یہ ہے جی آدھا کلو کیمہ اور اس کے اندر دو موٹی الائچی ڈال دی تھی اور سال ڈال کے اور جنجر گالی کا پیس یہاں پہ مس ہو گیا تھا جی کلپ میرا وہ ایڈ کیا تھا میں میش کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح پانی ڈرائی کر کے اس میں میں ڈالوں گی جی آپ دیسی کی بھی ڈال سکتے ہیں اور آئل بھی ڈال سکتے ہیں up to you تو اس کے بعد جی ہم ڈالیں گے کالی مرچ اور اگر نمک تھوڑا سا چاہیے تو آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ ایسے ہی کھائیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے بہت ہیلتھی ہوتا ہے بچوں کے لیے محمد سمیرہیم کو موسیقی